اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا آج میں آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں بتاؤں گی کہ جس کی چونچ کو مدے نظر رکھتے ہوئے چائنا نے اپنی تیز درین ٹرین بنائی ہے میں اس کے بارے میں پھیلی توحمات کے بارے میں بتاؤں گی میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سے پیغمبر ان سے کیا کام لیتے تھے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں خودھود بہت ہی رنگین پرندہ ہے اس کے جسم پر دھاری دار لائنے ہوتی ہیں اور اپنی تیز درین چونچ اور سر پر بہت یہ خوبصورت پنکھوں والا تاج ہونے کی وجہ سے مشہور ہے خودھود کی چونچ کالی نوکیلی اور قدرے نیچے کو مڑی ہوئی ہوتی ہے اپنے چونچ کی تیزی سے یہ لکڑی تک کو کٹ سکتا ہے ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی گول اور پاؤں بہت ہی چھوٹے سر میں ہی رنگ کے ہوتے ہیں یہ پرندہ عام طور پر جنگلوں اور میدانی علاقوں میں پایا جاتا ہے جو درخت اندر سے کھوکلے ہو چکے ہوتے ہیں وہاں پر یہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے ٹیڈیاں چونٹیاں اور اس قسم کے ہشات کھانے یہ زیادہ پسند کرتا ہے یورپ ایشیا اور بنگلہ دیش میں اس کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے یہ جنگلوں میں تقریباً دس سال تک زندہ رہ سکتا ہے خدود کا وزن تقریباً پچاس سے نوے گرام تک ہوتا ہے اس کی مادہ ہر موسم میں دس سے بارہ انڈے دیتی ہے بارہ سے پندرہ دنوں میں اس کی انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اسرائیل کا قومی پرندہ ہے یہ اپنی پرواز کے دوران بہت ہی پتلا دکھائی دیتا ہے یہ چالیس کلومیٹر فی گھینڈا کی رفتار سے پرواز کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے بارے میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات مشہور ہے کہ یہ سورج مٹی اور ریت سے غسل کرتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے خدود درخت چٹانوں اور چھوڑے ہوئے کھوکلے گھونسلوں میں رہنا پسند کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اکیلہ رہنا پسند کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی فیمیل کے بغیر کھانا کھانا پسند نہیں کرتا یعنی اپنی فیملی کے ساتھ ملجل کر رہتا ہے یہ تو تھی اس کے بارے میں جنرل نالج کی باتیں لیکن اس کے بارے میں پھیلے ہوئی تو احمد کیا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ گندی اور بدبودار جگہ پر رہنا پسند کرتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ تنہائی پسند پرندہ ہے یہ کھوکلی جگہ پر رہنا پسند کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے پنجے کو اگر بچے کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو اس کو نظر نہیں لگتی اس کے پروں کو اگر دکان اور مکان میں لٹکا دیا جائے تو وہاں پر برکت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے خون کو آنکھ میں ٹپکایا جائے تو بینائی تیز ہو جاتی ہے اور آنکھ میں اگا ہوا بال جڑ سے ختم ہو جاتا ہے ایسی اور بھی بہت سی خرافات ہیں جو اس کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں طبع نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی بیماریوں اور بہت سے مسائل کا حل وہاں سے مل سکے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے مومین تو میری طرف ایک ہاتھ آ میں تیری طرف دس ہاتھ ہوں گا میں تیری طرف دھوڑ کر آوں گا اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور ہر قسم تو احمد سے خود کو بچا کر رکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبان سمجھنے کا عم دیا تھا حضرت سلیمان کے دربار میں ہونے والی گفتگو بہت ہی زیادہ مشہور ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں اتنی گہری نظر رکھتا ہوں کہ میں زمین کے اندر سے ہر چیز آپ کو بتا سکتا ہوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پانی کا پتہ بتانے کے لئے مقرر کیا تھا وہاں پر قوہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو اس گفتگو کو سن رہا تھا کہ اگر یہ اتنا ہی دانا اور گہری نظر رکھتا ہے تو اسے شکار کا بچھایا ہوا جال کیوں نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے حدود کو چونکہ بہت زیادہ دانائی بھی دی ہوئی ہے اس وجہ سے حدود نے بہت ہی دانائی سے جواب دیا کہ جب اللہ کی طرف سے آپ کا وقت مقرر ہو جائے تو آپ کی آنکھ پر پردہ بھی پڑ جاتا ہے اور آپ کو اندھیرہ نظر آنے لگ جاتا ہے اس جواب کے ساتھ قوے کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اور بھی پرندوں کو حیران کر دیا تھا کیسی لگ رہی ہیں آپ کو میری انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز اگر اچھے لگ رہی ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ ہستے مسکراتے رہیے خوش رہیے